بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑے جذبات میں آپ نے کی اور مجھے سمجھ آتی ہے جذبات کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر یہ بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں اور یہ میں اس عثمان بزدار آپ کو آپ کو بھی اس کا اس کی خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ اس علاقے میں ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں زیادہ سے زیادہ جس طرح ابھی صداقت نے بتایا کہ وہ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی اور اس میں آکے وہ رہ لیتے تھے اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا 62 کروڑ نہیں صداقت 83 کروڑ پیا خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے تو کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ اب عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی عبادی بڑھ چکی ہے کوئی ہسپتال نہیں ہے ایک چھوٹا سا نتیہ گلی میں میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ٹائپ جس میں ایک ہے چھوٹا سا لیکن وہ ایک ڈاکٹر وہاں اور اتنی ٹورس بھی آتے ہیں اور اب اتنا زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ عبادی ہے تو اس کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا تو یہ بڑا اچھا کیا کہ تین سو ستر کنال کے اوپر اور وہ بھی اس علاقے میں تین سو ستر کنال ہونا بہت جگہ تھی تو شکر ہے کہ کسی نے سوچا کہ اس کے پر ایک جنرل ہاسپیٹل بنے جو عوام کی خدمت کرے تو یہ میں اگر صداقت آپ کی یہ سوچ تھی تو میں آپ کو اس کے اوپر خراج تیسین پیش کرتا ہوں اور اگر پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس میں کسی نے سوچا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عوام کی دیکھیں عوام کی سب سے بڑے ضرورت کیا ہوتی ہے ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے پھر ان کے لیے تعلیم دیں کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اس کی تعلیم نہیں ہوتی اس کو کتنے ساری دھیاری میں پیسے ملتے ہیں اور اسی کو آپ ٹیکنکل ایڈوکیشن دے دیں اس کو کوئی ہونر سکا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے اور جتنہ جتنہ آپ ایک انسان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے اور آج کل تو ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا آپ اب تو ایسے ایسے کورسز ہیں کہ بنیادی تعلیموں بچے کو میٹرک کی تو اس کو اب چھے مینے کا کورس کروا دیں تو وہ ایک دم اپنے گھار اور اپنے لئے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کی آپ نے اپنے میں سے اپننگ کروای ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے تو ہمارے دبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے چھوٹی سی امہ تھی تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکہ کا قیدی دس مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ واپس جا سکتا ہے تو ایک بڑی سوچ ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی آگے کا سوچ رہا تھا ہو اپنے ایک 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 قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کا جو کانسپٹ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے اب جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا تقریبا سارے علاقوں میں میں جا چکا ہوں قبائل علاقے سے سارے پہاڑی علاقے سارا سندھ پنجاب بلوجستان بلوجستان کے کئی علاقوں میں میں نہیں گیا لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے لیکن بلوجستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بکشی ہیں ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نواز ہے اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کم ہی نہیں چھوڑی جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور دگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمٹنسز ملاکے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں ہم ٹورزم سے ہی اپنے کرزیں واپس کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا لیکن ہم نے کیا کیا ہے صرف ٹورزم کر کروا کے آکے مری میں آکے بس یہاں رک جاتی تھی ہماری ٹورزم وہ مری کی اتنی زیادہ آبادی میں جب یہاں بچپن میں آیا کرتا تھا وہ مری کیا تھا اور آج یہ مری کیا بن گیا کیونکہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹورزم سپورٹس ڈیولپ ہی نہیں کی ہے ہمارے اتنے زیادہ مری اور نتیہ گلی یہ سارے ادھر سے اگر آپ پختونخواہ کی طرف بھی جائیں اور آپ گلگت کی طرف بھی جائیں یہ جو سارا اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ مری اور نتیہ گلی بن سکتے ہیں لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں کہ جو آتا تھا یہ نتیہ گلی اور گورنر ہاؤس یا وہ زیادہ سے زیادہ نتیہ گلی کی اور ادھر کا گورنر ہاؤس کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک میں کس کس طرح کے ہمارے پاس علاقے تھے تو اب یہ پاکستان بدلنے والا ہے یہ سارے علاقے اب ڈیولپ ہوں گے کیونکہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پچھلے چار پانچ سال میں ہر سال دگنی ہو رہی ہے ٹورزم ابھی باہر سے لوگ نہیں آ رہے ہیں اندر سے ہی پاکستان کی ٹورزم تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے موبائل فون جو بھی کہی جاتا ہے وہ موبائل کی تصویر لے لیتا ہے وہ جب وہ اپنی فیس بک پر لگاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں لوگ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں تو یہاں تو یہ سارا علاقہ کھلنے لگا ہے اور ٹورزم ایک فیوچر ہے پاکستان کا میں پھر سے کہہ رہا ہوں صرف ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں ہم اپنے بیرونی ملک کے قرضے واپس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب تک ٹورزم کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے میں پھر سے مثال دیتا ہوں سوچزلنڈ کی ہمارا جو نوردن ایریاز ہیں اس کا آدھا ہے سوچزلنڈ اور اس سے بہت کم خوبصورتی ہے سوچزلنڈ میں ہمارے نوردن ایریاز کے مقابلے میں کیونکہ ہمارے نوردن ایریاز میں تو آدھے دنیا کے جو دس بارہ سب سے اونچے پہاڑ ہیں آدھے تو نوردن ایریاز میں ہمارے تو سوچزلنڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے ٹورزم کو سائنس بنایا ہے وہاں اس طرح کی جو ہسپٹیلٹی جو ٹورزم کے لیے کورسز ہوتے ہیں جو آج کسار یونیورسٹی آپ یہ شروع کر رہے ہیں اس طرح کے کورسز ہیں وہاں وہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو تو وہ ٹورزم سے اب ذرا یہ سننے یا وہ ساٹھ عرب ڈالر کماتے ہیں یا اسی عرب ڈالر کماتے ہیں سوچیں ساٹھ یا اسی عرب ڈالر وہ علاقہ کماتا ہے جو آدھا ہے ہمارے نوردن ایریاز کے مقابلے میں کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیویلپ کیا ہے ہم نے ابھی ڈیویلپ ہی نہیں کی ٹورزم نہ ہمیں اندازہ ہے نہ یہ ہسپٹیلٹی میں لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک ٹورزم آتا ہے اس کو کیسے آپ نے رکھنا ہے ہوتیلز میں کیسے یہ جو پوری سائنس ہے یہ تو یہ بڑا اچھا قدم لیا آج پنجاب گورنمنٹ نے اس علاقے کو جو صرف اب تک جساں صداقت عباسی نے بلکل ٹھیک کہا کہ وزیر اور بڑے بڑے لوگ آکے یہاں مفت ٹھہرتے تھے اور ان کی ان کے لئے کوئی روپیہ خرچ ہوتا تھا ٹیکس پیئر کا آج اسی کو آپ نے ایک کوسار یونیورسٹی میں کنورٹ کر دی ہے اور یہ ادھر سے آپ یہ نوجوانوں کو ایسا روزگار ملے گا بلکہ روزگار ہی نہیں ملے گا آپ اپنی ٹورزم کے لئے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنا سکیں گے اور یہ سارا علاقہ یہ ہے اور یہ جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹورزم ٹریل کوٹلی ستیاں تک اور وہ نیچے یہ بھی بڑا اچھا ایک کیونکہ آپ ادھر سے پریشر ہوتا رہیں گے نہیں تو سارا ہی سارے لوگ بس یہاں پہنچاتے ہیں مری میں مری اور برداشت نہیں کر سکتا اتنا یہاں اور ٹورزم نہیں آ سکتا یا جتنی زیادہ پبلک آ جاتی ہے وہ تو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اور ہم ٹورزم کے ڈیسٹینیشن سپوٹس کھولیں جیسے جیسے آپ کوٹلی ستیاں ادھر بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے خوبصورت علاقے ہیں ادھر بھی ہم کھول سکتے ہیں اور ادھر سے جب ہم شمال کی طرف جائیں گے آپ ادھر دیکھیں گے کہ ادھر بھی سارا ناردن ایریان یا سارا یہ جو پختون خواہ جو سارا بیچ میں آتا ہے چترال تک ہر جگہ کے اندر ہم زبردست اس طرح کی جگہیں بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹورزم صرف ایک ہی جگہ ہے اس سارے علاقے میں جائے اور اب ہم سڑکیں بھی بنا رہے ہیں سوات موٹر وے بن گیا ہے اس سے سارا کھل گیا ہے وہ سوات سے لے کے پورا آگے تک اور اب وہ تقریباً چترال تک چلا جائیں گے لوگوں کے لئے سانیاں ہو جائیں گے وہ سب علاقہ اب کھل جائے گا تو جس سے سب سے بڑی چیز کے مقامی لوگوں کا فائدہ ہوگا جو لوگوں کو روزگار لینے کے لئے شہروں میں جانا پڑتا ہے اب انہی علاقوں کے اندر ان کے لئے آسانی ہوگی روزگار لینے کے لئے بلکہ ٹورزم بھی فائدہ ہوگا اس علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور سب سے بڑے روزگار لینے کے لئے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آخر میں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے صداقت بات کی کہ امران ایکنومکس وہ ایکنومکس امران خان نے ایکنومکس نہیں بنائی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں بنائی تھی اور وہ تھی کیا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو اوپر اٹھا دیں تو قوم اوپر اٹھ جاتی ہے انہوں نے یہ چیز ثابت کی تھی پہلی دفعہ دنیا میں فلائی ریاست بنائی گئی تھی ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی اور جب یہ ریاست کرتی ہے اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے تو اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم کے اوپر پھر اللہ سب کامیابی تو اللہ کی طرف سے اور عزت اور انسان کو خوشی جو قوم جس میں احساس ہوتا ہے اپنے کمزور طبقے کی اللہ کی برکت آتی ہے اس قوم پہ جب جتنی میں نے دنیا دیکھی ہے جو جو دنیا میں سب سے خوشحال ملک میں نے دیکھی ہے سکینڈنیویا ایک علاقہ ہے جو سارا نوے سویڈن اور ڈینمارک جتنے بھی دنیا کے خوشحال علاقے ہیں ان سارے علاقوں کے اندر ایک چیز سب سے زیادہ نمائیہ ہے وہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ زور لگایا اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے اس لیے وہ خوشحال ہیں تو جو مدینہ کے ریاست کا موڈل ہے وہ اگر غیر مسلمان بھی وہ اس کو اپنا لے تو ادھر بھی خوشحالی آ جاتی ہے صرف یہی نہیں کہ آج اگر دوسرے ملک زیادہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے انہوں نے وہ پرنسپلز پہ چلے انہوں نے وہ سٹیپس لیے انہوں نے وہ قدم اٹھائے جس کی وجہ سے وہ قدم اٹھائے جو مدینہ کے ریاست کی اصول بنائے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قوم ان اصولوں پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی تو مجھے جو آخر میں میں جو کہنا چاہتا ہوں سب زیادہ خوشی یہ تھی کہ جب پختون خواہ میں ہماری حکومت آئی دوزار تیرہ میں تو بہت برا حال تھا کیونکہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی تھی وہاں پولیس کا بہت برا حال تھا کیونکہ وہ ڈائریکٹ اٹیکس کی جا رہے تھے بڑے پانچ سا پولیس والوں نے قربانیاں دی تھی شاہتیں دی تھی لوگ پشاور سے اٹھ اٹھ کے آکے اسلام آباد میں زمینیں لے رہے تھے تو جو دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ تھی اب تو یونائٹڈ نیشنز یو این ڈی پی نے بقاعدہ رپورٹ شائع کی ہے کہ جس صوبے نے میں سب سے تیزی سے غربت کم کی تھی وہ پختون خواہ تھا پانچ سالوں میں اور اب جو یو این ڈی پی کی رپورٹ آئی ہے امیر اور غریب میں جو فرق کم کیا گیا تھا وہ پختون خواہ میں ہوا تھا ان پانچ سالوں میں اور اب وہ رہا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ہیومن ڈیویلپنٹ یعنی کہ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی تھی ڈیویلپنٹ کی تھی وہ پختون خواہ نے کی تھی دوزار تیرہ کے بعد اور یہی میرا موڈل ہے انشاءاللہ پاکستان کا کہ سارے ملک میں ہم انشاءاللہ نہ اپنے نچنے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے انسانوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے ہمارا جو مرکز ہوگا ہماری جو جو مین فوکس ہوگا وہ ہمارے لوگ ہوں گے اور خاص طور پر وہ لوگ اور وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کے اندر آپ کے بھی علاقے آ جاتے ہیں سارا جتنا علاقہ یہ پیچھے رہ گئے اس لئے لوگوں کو یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لئے اور یہاں سے علاقوں میں نوکریاں ملیں بجائے ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور دور جانا پڑے بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان کوہسار یونیورسٹی کے افتتاح کی تقریب جو مریبے منقد کی گئی ہے اس سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کمزور اور غریب طبقے کو اوپر اٹھایا جائے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے ریاست ترقی کرتی ہے عوام کی سب سے بڑی ضرورت صحت اور تعلیم ہے عوام کو اگر یہ چیزیں بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں تو معاشرہ ترقی کر جاتا ہے پاکستان کا مستقبل سیاحت سے وابستہ ہے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی ہر ممکن اقدام اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنازرین آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ جنازرین آپ ہمارے ساتھ رہے